آپ کا ٹیبل ہے ایک تریکچر ٹیبل ہے سی تھری وی کا جب ہم نے کسی بھی کوائنٹ کروڈ کا تریکچر ٹیبل بتانا ہوتا ہے جو سب سے پہلے ہم اس کے سمیٹری ایلیمنٹس لکھ لیتے ہیں جیسے ٹری وی میں ایڈنٹری ایلیمنٹ ہے اس کے علاوہ اس میں روٹیشن ہے ٹھیک ہے اور روٹیشن بھی میں پتہ دو ہوتی ہیں ایک سی تھری اور ایک سی تھری بار ہم اس کے بعد ویسے تو سی تھری میں تین روٹیشن ہوتی ہیں تین دفعہ روٹیٹ کرتے ہیں لیکن جو تھرڈ ہوتی ہے اگر ہم اسے کریں تو اصل میں تیسرا روٹیشن واپس ایڈنٹی کے اقویلنٹ ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو ایک کاؤٹ کرتے ہیں اس کے اندر تین آپ کے پاس کون سے اپریشن ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں تو اس حساب سے ہمارے پاس اس میں کتنے اپریشن پوسیبل ہے ایک سی تھری وان ٹو ٹری اور یہ تی تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کا آرڈر آئے گا وہ ہمارے پاس سکس آئے گا جتنے بھی اس میں اپریشن ہوتے ہیں اور جو کلاس ہم نے کلیٹ کرنی ہوتی ہے کہ کتنے ہی کلاسی بھی بننے گی وہ ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ آپریشن کون کون سے ہے اور یہاں پہ کون سے ایک آئرنٹی ہے ایک روٹیشن ہے ایک پلین ہے ٹوٹل تین کلاسیز بننے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلی انفرمیشن امیج ریکوائیڈ ہوتی ہے کسی بھی کریکٹر ٹیبل کو پلوٹ کرنے کے لیے اب ہمارے پاس جب ہم اس کا کریکٹر ٹیبل پلوٹ کریں گے تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے اس کا پوائنٹ روپ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے اندر کافی سارے ہمارے پاس بنتے ہیں یہاں پہ ہم اس میں ٹری ایلیمنٹس لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو آپ کے پاس پہلا پارٹ ہوتا ہے یہاں پہ پہ پوائنٹ روپ آگیا یہاں پہ اس کی سمیٹری ایلیمنٹس آگئے ٹو روٹیشن کے ہیں اور ٹین سگمہ ملیکن ان کے کاؤنٹنگ ساتھی شامل ہوگی ادھر ویس پر ہمیں سالٹ کرنا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ یہاں پہ کچھ سمبلز آتے ہیں ان سمبلز کو کہتے ہیں ملیکن سمبلز ان سمبلز کو جو ہم ریپیزنٹ کرنا ہوتا ہے نا وہ ہم لیٹر ا سے بی سے ای سے اور مور دن جی ٹی وائی کافی سارے لیٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں کیسے پتا چلتے ہیں ان کی ہمیں ہلپ کرتے ہیں آئیڈنٹی اور روٹیشن کے مدد سے ہم یہ سمبلز پلوٹ کرتے ہیں لیکن سمبلز ہم تب دیں گے جب ہمارے پاس سارا ٹیبل پلوٹ ہو جائے گا پھر یہاں پہ ہمارے پاس کچھ یہاں پہ جو سینٹر میں ہوتا ہے یہاں پہ اس کے کریکٹرز آتے ہیں ٹھیک ہے اور کریکٹرز ہم کیسے بناتے ہیں ایک تھیورم ہوتا ہے گریٹ آرثاغنالیٹی تھیورم اس کے مدد سے ہم یہ کریکٹر ڈیوالاک کرتے ہیں ان کو بالکل ان کے ساتھ شیئر نہیں کرنا جو آپ کے تیبل میں تھے والیز جو آپ نے ریڈیوسیبل اور دوسری جو ٹمز پڑھیں ہیں کیونکہ ان کے ساتھ مرش نہیں کرنا ہے اس جیس کو یہ کریکٹرز ہم اس تھیوروں کے اقارڈنگلی پلوٹ کرتے ہیں پھر ہمارے پاس یہاں پہ کچھ پوائنٹس آتے ہیں روٹیشنل ایکسز آتے ہیں اور کچھ ہمارے پاس ٹرانسلیشنل موشن ان کی آتی ہے یہ سارے کریکٹرز یہاں پہ ڈیویلپ ہوتی ہیں یہ سارے مطالے بتا چکے ہیں اب ہمیں کیونکہ سی تھی وہ پہ ٹیبل پلوٹ کرنا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں تین کلاسز پلوٹ ہوں گی ٹھیک ہے ٹوان ٹو اور اسنا تھری آجیں گے ہمیں سب سے پہلے ان کو یہ یاد اٹھنا ہے جو ای والا جو ہوتا ہے اسے آئیڈنٹی کہتے ہیں اس کا ایک نام ڈیمینشن بھی ہوتا ہے اور جو ایڈنٹی ہوتا ہے اس کا جو سم ہوتا ہے ان رو اور پولم آپ کہہ لو ان کا جو سم ہے وہ برابر ہوتا ہے آرڈر آف پوائنٹ روک کے تو ہم نے بھی دیکھا ہمارے پاس ہمارے پاس سیکس تھا تو ہمیں کسی طرح یہ ہٹو ٹرائل بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں ڈیمینشن جو ہے میں یہاں پہ رکھوں گی 1 ٹھیک ہے اگر میں یہاں 1 رکھتی ہوں تو آپ نے یاد اٹھنا ہے جو great orthogonality theorem ہے اس کا پہلا postulate یہ کہتا ہے کہ جو آپ کی ڈیمینشن ہیں ان کا اگر ہم سکیئر کریں اور then ہم ان کا سم کریں تو برابر آنا چاہیے آرڈر کے تو یہاں پہ اگر میں ایڈنٹی کو 1 کا سکیئر پلس 1 کا سکیئر کر کے اور 1 کا سکیئر رکھتی ہوں تو یہ میرے پاس 3 کے برابر آتا ہے اس کا مطلب میں نے یہاں پہ کوئی ایک نمبر 1 نہیں رکھنا تو یہاں میں 1 سکیئر 1 سکیئر اگر میں 2 کا سکیئر رکھتی ہوں تو میرا آنسر کیا جاتا ہے 6 which is equal to order اس کا مطلب 2 تو 1 ہے اور ایک آپ کے پاس 2 آپ کسی کو بھی رکھ سکتے ہو آپ کے آنسر 7 اب دوسرا یہاں والا جو پہلا جو ہمارے پاس ہوتا ہے یہاں پہ along the horizontal جو آپ کے پاس row row ہے اس میں جو پہلا والا ہوتا ہے یہ ہر ایک میں symmetric ہوتا ہے آپ C2B کا بھی دیکھ لو C3B کا بھی دیکھ لو کسی کا بھی دیکھ لو تو یہ پہلا آپ کے پاس score row ہوتا ہے وہ symmetric ہوتا ہے اب symmetric ہے تو اس کا مطلب اس کا آنسر بھی 6 کے برابر ہونا چاہیے تو میں اس کا آنسر 6 کے برابر کیسے لے کے آؤں گی تو میں کیا کروں گی یہاں پہ 1 put کرتی ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ 1 put کرتے ہیں اب آپ دیکھو کہ great orthogonality theorem کا یہ ہی بہت سیلٹ ہے کہ آپ کا جو اس کا بھی برابر آرڈر کی ہونا چاہیے اور وہ symmetric ہونا چاہیے جیسے سارے one one ہوتے ہیں وہ symmetric ہوتے ہیں تو یہ جو class ہے جو آپ کے پاس یہ symmetric class ٹھیک ہے اور یہ ایک طرح کہ آپ کے پاس irreducible representation ہے تو ہمیں بتائے جو صرف 3 classes ہونے تو ہمارے پاس 3 irreducible representation آئیں ٹھیک ہے Symbols ہم انہیں بعد میں دیں گے اب ہمارے پاس یہاں پہ 1 آگئے تو یہ 6 کے برابر کیسے آئے گا تو آپ دیکھو پہلا آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہے پہلا آپ کے پاس identity کی value 1 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دو rotation کی operation ہے 1 آگیا plus 3 1 جب اس کو ہم solve کرتے ہیں تو 1 plus 2 plus 3 تو ان کا sum 6 کے برابر آتا ہے اس کا مطلب جو جو choose کیا وہ بلکل accurate کیا اب دو possibilities ہم نے یہ معلوم کر لیا اب ہمیں یہ باقی missing terms کے value معلوم کر لیا اب وہ کیسے کریں گے rate orphanage جو GOT والا theorem ہے اس کا ایک اور possibility یہ ہے کہ آپ کسی بھی IR کو آپ پرس میں ملٹیپکیشن کرا ہوتی یہ Orthogonal اس theorem کا نام بھی Orthogonality theorem ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ IR1 پہلی class کو multiply کراتے ہو دوسری class سے تو اس کا answer 0 آنا چاہیے آپ یہ combination کوئی بھی کر سکتے IR1 کو IR2 سے IR1 کو IR3 سے یا 2 کو 3 سے کسی بھی کرا لو ہمارا اس دو sum ہے جو multiplication کا product جو ہے اس کو ہم sum کر کے بعد میں دیکھیں تو ہمارا answer 0 ہونا چاہیے پہلے آپ نے multiply کرنا ہے اور same class کے element کو نیچے والی کی class سے یعنی اگر پہلے دو کو کرا ہے تو 1 کو 1 سے کرانا ہے اس کو اس سے کرانا اس کو اس سے کرانا لیکن یہ ابھی ساری terms missing ہیں یہ ہمیں معلوم کرنی ہے اور یہ بھی ہمیں اسی طریقے سے معلوم کرنی ہے کہ ہم نے کسی طریقے سے انسا answer جو ہے ہم نے 0 لے کے آنا ہے اب اگر ہم دیکھیں یہاں پہ IR1 کو multiply کراتے ہیں IR2 سے اور answer 0 ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میں نے ابھی جو values میں نے چھوز کیا IR1 کو IR2 سے کرانا ہے تو 1 کو multiply کرائیں گے 1 سے اور 1 کے لئے یہاں پہ کو missing number ہے اب یہاں پہ hit or trial rule کی ساتھ بھی کر سکتے ہیں ورنہ ہمیں دو equations بنانے پڑیں گے mathematical number ہو جائے گا اور اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہمیں support کیسے کرنا ہے میں 1 سارے column کرتے ہیں پہلے 1 کو multiply کرائے 1 سے تو میرا answer 1 نہیں آئے گا plus اب دوسرا number میرے پاس کیا ہونا چاہیے میرے پاس اوپر تو 1 دیا ہوا ہے اس کے ساتھ کونسا number ایسا آئے گا جو بعد میں میرے اس کے sum کو zero بنا دے ٹھیک ہے تو let's suppose ان دونوں میں سے اگر میں کوئی number minus 1 رکھتی ہوں ٹھیک ہے اور دوسرا جب multiply کرانا ہے تو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہاں ہمارے پاس چوئی ہے کیونکہ ہم classes کو multiply کرائیں تو یہاں پہ 2 لکھا ہوا اور یہاں پہ 3 لکھا ہوا ہے یہاں پہ bracket کے بار آپ اپس 2B آئے گا ٹھیک ہے یہاں 3 آئے گا اس حساب سے مجھے کونسا number چوز کرنا چاہیے ہیں یہ میرا answer جو ہے zero ہو جائے تو let's suppose یہاں پہ میں کہہ دیتی ہوں یہ میرے پاس اگر میرے پاس 1 ہوتا ہے تو یہ میرا answer minus 1 ہونا چاہیے کر کے دیکھ لیتے ہیں 2 plus minus minus 3 تو جب solve کریں گے 3 minus 3 answer کیا آجائے گا zero اس کا مطلب جو میرے پاس missing term ہے اس میں یہ value تو 1 ہوگی اور یہ value minus 1 ہوگی اب نیچے والے کو دیکھتے ہیں ہم اسی کو multiply کرا دیتے ہیں IR1 کو IR3 سے تو آپ اس کو کرا کے دیکھوں IR1 کو IR3 سے اور answer کیا آنا چاہیے گی zero یہ جی اور ٹی کا theorem کے rule ہیں اچھا جی یہاں پہ کیا ہو جائے کہ 1 multiply 2 ہوگا پلس یہ آپ کے پاس 2 اس class کا باہر والا آیا جو میں نے بتایا کہ 2 rotation تھی ٹھیک ہے 1 میں 1 اور 7 ہم نے کوئی نمبر اس میں ڈال 3 1 اور 7 ہم نمبر سیلیکٹ کریں گے خود سے اب دیکھو 2 ones are 2 اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے value کیا پوٹ کروں گی کہ میرا answer بلکل ٹھیک ہے تو اس کے لئے میرے پاس جو possibility وہ یہ ہے اگر میں یہ value minus 1 کر دوں تو میرے پاس کیا answer آ رہا ہے جی minus 2 ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ تو cancer ہو رہے ہیں تو 0 کرنے کے لئے مجھے اس کو بھی کسی طرح 0 کرنا ہے تو اس سے 0 سے multiply کرا دیتا تو یہ آجائے گا 3 into 0 جی 2 minus 2 plus 0 تو اس کا مطلب یہ 0 کے ایک وئے پروو ہو گیا تو یعنی جو value یہاں پہ میرے پاس miss تھی یہاں value آنی minus 1 اور یہاں value آئے گی 0 تو اس طرح مجھے ساری missing values پتا چل گئیں اور میں نے اس کا table جو ہے plot کر لیا تو اب اگر دوبارہ ایک چھوٹا سا brief دیکھ لو ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے پہلے جو دیکھا جو character table جس کا plot کرنے کے لئے کار گیاں وہ کونسا point loop ہے اس کے اندر کون کون سے smithry elements ہیں smithry operations کون کون سے ہیں order اور class معلوم کرنے کے بعد یہ value معلوم کی table کی بنا لی جو gate orthogonal کی theorem اس کے مطابق order 6 تا class 3 تھی پہلے والی values ہم نے کیا کرتے ہیں کہ جس dimension سکیئر کا sum وہ order کے برابار ہونا چاہیئے تو میں نے 1 1 اور 2 رکھا ان کا سکیئر کریں گے ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا آپ کے پاس کسی بھی طرح ان کا سم کیا جائے جو ہے ہمارے پاس پہلی والی رکھا جو دیکھ دو سم آف کریکٹرز ہوتے ہیں ان کا جو اگر سم کیا جائے سکیئر کر کے ہمارے پاس ان کا order 6 ہی آتا ہے تو میں نے اس کو بھی پروف کر دیا اس کا بھی آنسر 6 ہی آتا ہے یعنی یہ بھی آپ کے پاس equal to order ہے یہ بھی equal to order یہ میں نے پروف کر دیا اب باقی مجھے تمس معلوم کرنی تھی تو ہم نے وہ جیوٹی تھیرم لیوز کیا کہ کوئی بھی دو آئی آرز جو بھی irreducible classes ان کو ملٹی پلائے کرائیں تو وہ اور تھک ہونے والتے ہیں یعنی ان کا product zero کے برابر ہوتا ہے تو وہ ہم نے values معلوم کر لیں کہ آئی آر 1 کو آئی آر 2 سے کرایا تو میں نے خود سے جج کیا کہ اگر یا میں 1 رکھتی ہوں اور یا منس 1 رکھتی ہوں تو میرا آنسر equal to zero 1 جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آئی آر 1 کو آئی آر 3 سے کرایا تو میں نے values معلوم کر لیں اب ہمارا جو آگ لاسٹ کام آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ terms جو ملکن سیمبل یہاں پر آپ کو a1, a2, a3 نظر آ رہے ہیں یہ کیسے دیتے ہیں سب سے پہلی بات آپ دیکھو کوئی چیز یاد اکھنا یہ جو ملکن لیٹرز سیمبل ہیں وہ ون ڈیمینشن ہو ون ڈیمینشن کیا ہے یعنی کہ جو e والا element ہمارے پاس ہے اگر اس کی counting میں 1,1 آ رہا ہے تو ون ڈیمینشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر 2 آتا ہے تو اسے کہتے ہیں وہ 2 ڈیمینشن ہے اور 2 ڈیمینشن کے لئے جو لیٹرز یوز کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں اور ون ڈیمینشن کے لئے اے بھی آتا ہے اور بی بھی آتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا چیز ہوگی اب ہمیں کیسے پردل سلے گا کہ اے آئے گا بھی آئے گا تو اس میں کیلئے ہم یہ کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں کہ یہ دیکھو identity میں 1 ڈیمینشن ہے 1 ڈیمینشن کے آگے کیا دیا ہوئے 1 اگر positive آپ کے پاس rotation ہو principal axis تو یہاں پہ capital A لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر negative ہو تو بھی لکھا جاتا ہے اب اسی طرح ہم دوسرے لیٹر میں آتے ہیں یہاں پہ کیا لکھا 1 ڈیمینشن اس کے آگے بھی positive value تو یہاں بھی capital A اور یہاں پہ دیکھو 2 ڈیمینشن ہے اس سے آگے negative 1R اب یہاں پہ جو 2 ڈیمینشن ہیں اس میں کوئی symmetric اور unsymmetric word نہیں ہوتا یعنی کہ کوئی positive اور negative values کو ہم نہیں کرتے ہم سی کہتے ہیں کہ 2 ہے آگے جو بھی اس کے ساتھ ER ٹھیک ہے اب ہما مقصد ہے یہ 1 اور 2 جو لیٹر ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں 1 & 2 لیٹر آتے ہیں آپ نے جب ان دونوں کو ڈیمینشن کرنا ہے اگر آپ کی پوائنٹ گروپ میں سیف ورٹیکل پلینز دیا گیا ہیں تو آپ نے سیف ورٹیکل پلینز کو چیک کرنا ہے ابھی کبار ایسے بھی پوائنٹ گروپ ہوتے ہیں جس میں ورٹیکل پلینز کلاو اور بھی بہت کچھ مجھوڑ ہوتا ہے تو پھرہ اس کے مطابق ان کو کاؤنٹنگ یا ڈیمینشن کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس ورٹیکل پلینز ہیں اگر یہ ون ہے پوزٹیو ہے تو ون دکھا جائے گا اگر یہ نیگٹیو ہے تو تو لکھا جائے گا نیگٹیو ایکچولی ان سیمیٹرک کو شو کرتا ہے ون سیمیٹرک کو کرتا ہے ٹھیک ہے تو یوں ہم ملکن سیمبل دے دیتے ہیں اور دوسری چیز اگر ہمارے پاس یہاں پہ سیگما وی کی جگہ پہ کوئی ایسا پائنٹ ٹو پا دیتے ہیں جس میں انوائیجن ہوتی ہیں تو پھر ہم انوائیجن کی طرح ٹیبل کو پلوٹ کرتے ہیں پھر انوائیجن کے سیمبل کی طرح ہم جب انوائیجن کا ورڈ یوز کرتے ہیں انوائیجن کو تو پھر جو یہاں بٹم یوز ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں جی اور یو ورڈ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں پوزٹیو ہوگا انوائیجن کے سیمبل کا انصر وہاں پہ جی کی ویلیو آئے گی جہاں نیگٹیو ہوگا تو وہاں یو لکھا جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس سیگمہ یعنی کہ کوئی ایسا پلین جو سیگمہ ایج آگیا ہے ہوریزونٹل پلین آگیا ہے مجود ہے پھر ہم ہوریزونٹل پلین کو چیک کر کے ان کی کاؤنٹن یا ڈیجٹ ہیں ہی آلفابٹس لگاتے ہیں تو جب اگر سیگمہ ایج ہو تو ہمارے پاس ہم پرائم اگر آپ کے پاس پوزٹیو آنسر تیرا سیگمہ ایج کی رو میں تو پوزٹیو آنسر کے لئے ون پلائم اگر دوسرا ہے تو نیگٹیو ہے تو یہ دکھا جائے گا تو یہ سارے ہم جو سیمبلز ہیں یوز کرتے ہیں سیمیٹرک اور انسیمیٹرک یہ رپیزنٹ کرتے ہیں ہمارے پرین انوارسیاں اس کو تو اس طرح ہمارے پاس کرکٹر ٹیبل سے ایسی وی کا پلوٹ ہو جاتے ہیں